نمسکار میں ہوں شفیتہ جھاؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں فاکچک سوشل میڈیا کے زمانے میں سوچناوں کو معنی پنکھ لگ گئے ہیں کوئی تصویر ہو ویڈیو ہو یا پھر کوئی خبر بولٹ کی رفتار سے پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے صحیح جانکاریاں تیزی سے فیلے تو یہ اچھی بات ہے لیکن اگر گلت سوچنایں اور افوائیں تیزی سے فیلے تو اس کے گمبیر پرینام ہو سکتے ہیں لہٰذا سوچناوں تصمیروں اور ویڈیو کا فاکچک ضروری ہو جاتا ہے اور یہ کام ہم کرتے ہیں آپ کے لیے تاکہ آپ پورا سچ جان سکیں سوشل میڈیا پر ایبلانچ کا ایک ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے یوزرز اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماشر پردیش میں ہوئے حالیا ہمس خلن کا ویڈیو ہے وائرل ویڈیو کی سچائی کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں ہمس خلن کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں کسی پہاڑ سے برف تیزی سے نیچے گرتے ہوئے دیکھتی ہے ساتھ ہی یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ کچھ لوگ برف کے سیلاب کے ساتھ نیچے فسلتے ہوئے آ رہے ہیں نیچے کچھ لوگ بدحواز سے کھڑے ہیں ویڈیو میں چیخیں بھی سنائی دے رہی ہیں سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے یوزرز اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماشل پردیش میں ہوئی حالیا ہمس خلن کا بیٹیو ہے ہماشل پردیش کلو منالی میں بھیش اور ہمس خلن نے مچائی بھاری نقصان کئی لوگوں کے مرنے کی آشرنکہ برف پر کھڑے ہو کر لے رہے تھے سیلفی کئی لوگوں کے برف میں دبے ہونے کی آشرنکہ ویڈیو جب سوشل میڈیا کی کئی پلیٹفارم پر تیزی سے وائرل ہونے لگا تب گود نیوز ٹوڈے کی فیکچک ٹیم نے اس کی پڑتال کرنے کی دھانی ویڈیو کو ریورس سرچ کرنے پر یہ ایک آبھیکارک یوٹیوب چینل پر ملا اس ویڈیو کے ذریعے جانکاری دی گئی ہے کہ یہ سککم میں ہوئے ہمس خلن کا ویڈیو ہے جب یہ گھٹنا ہوئی تھی اس وقت یہ ویڈیو کئی ساری میڈیا آؤٹلٹس نے سککم کا ہمس خلن بتاتے ہوئے دکھایا تھا پیکچیک ٹیم نے یہ ویڈیو گنگٹوک کے میٹیورولوجیکل سینٹر این میٹیورولوجیکل آفیس کے میٹیورولوجسٹ گوپینات راہا کو بھیجے گوپینات راہا کے مطابق یہ ویڈیو سککم میں چار اپریل دو ہزار دیس کو ہوئے ہمس خلن کا ہے یہ حادثہ پوروی سککم میں گنگٹوک نادھلا روڈ پر مائل چودہ کے پاس ہوا تھا اس گھٹنا کو لے کر اس وقت پردھان منطری نارندر موڈی سہید دیش کے تمام ہستیوں نے دکھ جاہر گیا تھا خبروں کے مطابق حال فلحال میں ہماشر پردیش کے لاہول گھاٹی اور کوکسر علاقے میں ہمس خلن کی گھٹنائے ہوئی تھی لیکن ان میں کسی کی جان نہیں گئی ہے اس طرح ہماری پرطال میں یہ صاف ہو گیا کہ یہ ویڈیو کلو منالے کا نہیں بلکہ سکیم میں چار اپریل کو ہوئے ہی مسخلن کا ہے اس حادثے میں کم سے کم ساتھ لوگوں کو اپنی جانگوانی پڑی تھی سکیم سے ہی راجین پردھان اور دلی سے آشش کمار کے ساتھ ٹیم فیکٹ چیک سوشل میڈیا پر ایک شخص کی کئی فوٹو وارل ہو رہی ہے انہیں شیئر کر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ روشلم کی الاکسہ مقشد میں اس شخص کے سر پر گولی ماری گئی تھی لیکن گولی اس کے سر کو چھید نہیں پائی اور وہ بچ گیا وارل تصویروں کی سچائے کیا ہے دیکھئے اس رپورٹ میں اسرائیل اور فلسطین کے بیچ چل رہا کھونی سنگھرش تھمنے کا نام نہیں لے رہا اسرائیلی سینہ نے 5 اپریل 2023 کو یروشلم کی الگ سا مسجد پر حملہ کیا جس کے کئی مسلم دیشوں نے تیخی آلوچنا بھی کی اسی حملے سے جوڑتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایک ایسے شخص کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں جس کے سر پر گولی لگی دکھ رہی ہے ان تصویروں کو شیئر کرتے ہوئے ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ تصویریں ایک گھائل فلسطینی یوکھی ہیں جس کے سر پر گولی مار دی گئی لیکن وہ اسے چھید نہیں پائی اسے الگ سا مسجد میں اسرائیلی سینہ اور فلسطینیوں کے بیچ ہوئی حالیا ہنسک جھڑپوں کے مدی نظر شیئر کیا جا رہا ہے ایک سوشل میڈیا یوزر نے ان تصویروں کو شیئر کر ٹویٹ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص مسجد الگ سا میں نماز ادا کر رہا تھا تب ہی اسرائیلی جوان نے اس پر گولی چلا دی پر اللہ نے اس وقت ایک عظیم موجیزہ دکھایا گولی کو ٹوپی تک ہی روک دیا گولی اندر نہیں جا پائی وائرل دعوان چوکا رہا تھا یوک کے سر پر گولی ماری گئی لیکن وہ اسے بھید نہیں پائی یہ بات حضم نہیں ہو پا رہی تھی لہٰذا گود نیوز کی فیکٹ چیک ٹیم نے اس کی پڑتال شروع کی وائرل تصویروں میں سے ایک تصویر کو ریورس سرچ کرنے پر یہ ہمیں سعودی عرب کی ایک نیوز ویب سائٹ پر سال 2014 کی ایک رپورٹ میں ملی عربی میں لکھی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے یہ شخص جب نماز پڑھنے عراق کے فالوجہ شہر میں استحط حج نجلز مسجد جا رہا تھا تب ہی وہ قبیلائی ودروہیوں اور عراقی سینہ کے بیٹ چل رہے ٹکراؤں میں پھنس گیا اس کے سر پر یہ گولی لگی رپورٹ میں گھائل اس شخص کا نام محمد عبید عل راوی بتایا گیا ہے جو فالوجہ شہر کے نیوازی ہے رپورٹ میں آگے بتایا گیا کہ سر پر گولی لگنے کے بعد راوی کو درد محسوس نہیں ہوا لیکن سر میں فسی گولی کو دیکھتے ہوئے وہ علاج کے لیے فالوجہ کے ایک ماترہ اسپتال روانہ ہو گئے وہیں ان کی یہ تصویریں لی گئی تھی سرچ کے دوران ہمیں کئی اور رپورٹس بھی ملی جن میں اس گھڑنا کو ایراک کے فالوجہ شہر کا بتایا گیا ہے اور اس شخص کی پہچان شیخ محمد عبید عل راوی کے روپ میں کی گئی ہے ساف ہے کہ ایراک میں 2014 میں ہوئی ایک گھٹنا کی پرانی تصفیروں کو اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں حال ہی میں ہوئی ہنسک چھڑپوں سے جوڑ کر وائرل کیا جا رہا ہے بیورو رپورٹ گوڈ ڈیس ٹوڈے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے ویڈیو کو بھارت سے جوڑتے ہوئے ڈرائیور کے سکل کی سراہنا کی جا رہی ہے ویڈیو میں ایک ٹوٹی ہوئی سڑک کو دیکھا جا رہا ہے جس کے بیچ میں پانی بہرہا ہے سڑک کے دوسری اور راکٹ لدہ ایک ٹرک ہے جو کی کئی حصوں میں بٹا ہوا ہے سڑک کے دوسری طرف اسے لانے کے لیے ایک بختر بند بہان سڑک کے ٹوٹے حصے پر ایک ریڈیمیٹ پل لانچ کرتا ہے اور پھر کسی طرح سے یہ راکٹ لدی بڑی اسی ٹرک پل کے سہارے سڑک پار کرتی ہے تو ویڈیو کے سچا ہی کیا ہے دیکھیں اس رپورٹ میں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہے یہ کہہ کر کہ یہ ویڈیو بھارت کا ہے مطلب یہ حیرت انگیش کارنامہ بھارت میں ہو رہا ہے ویڈیو میں ایک ٹوٹی سڑک ہے جس کے بیچ میں پانی بہ رہا ہے سڑک کے دوسری اور راکٹ لدہ ایک ٹرک ہے جو کئی حصوں میں بٹا ہوا ہے سڑک کے دوسری طرف اسے لانے کے لیے ایک بختر بند بہان سڑک کے ٹوٹے حصے پر ایک ریڈیو میٹ پول لانچ کرتا ہے اور پھر کسی طرح سے یہ راکٹ لدہ بڑی سی ٹرک پول کے سہارے سڑک پار کرتی ہے بعد میں سڑک گھمادار ہونے کی وجہ سے اسے مڑنے میں بھی کافی دکت ہوتی ہے لیکن فائنلی راکٹ لدہ ٹرک سڑک پر سیدھے چلنے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے یوزرز اسی ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے اسے بھارت کا بتا رہے ہیں اور یہاں ہوئے دھاچا گت سدھار کی تاریف کر رہے ہیں یوزرز ڈرائیور کی تاریف کر رہے ہیں کی کیسے اس نے کٹھین پرسیتیوں میں بھی ٹرک کو نیوگیٹ کیا یوزرز تاریف میں لکھ رہے ہیں اس طرح کے کٹھین راستوں کو نیوگیٹ کرنے والے ڈرائیور کی نپورتہ کسی اتنی پرشنسہ کی جائے کم ہے اتنی کم سمیں میں بڑے سپنے دیکھنے میں سکشم بھارت کی انفرہ پرگتی کی بھی پرشنسہ کر رہا ہو صحیح سمیں یا سمیں کی پرتکشہ نہ کریں ہر پل صحیح پل ہو سکتا ہے وارل ویڈیو کی پرتال کے لیے اس کے کی فریم کو نکال کر جب ہم نے ریورٹس سرچ کیا تو ہمیں اسی سال 22 مارچ کی ایک فیس بک پوشٹ میں یہ ویڈیو ملا یہاں اس ویڈیو کو جیم نٹیلو نام کے ویقتی نے شیئر کیا تھا یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ ویقتی یعنی یوجر سپین ٹائر مڈ رنر کھیل رہا تھا تو کیا یہ ایک ویڈیو گیم ہے پہلی بار ہمیں یہ بڑا کلو ملا تھا ہم نے سیوجر کا فیس بک ایکاؤنٹ خنگالا تو یہاں ہمیں اسی طرح کے ٹرکوں جیپوں اور یہاں تک اسی طرح کے مشکل راستوں پر چلنے والی کاروں کے کئی دوسرے ویڈیو بھی مینے یہاں ہمیں جو جانکاری ملے اس کے مطابق یہ سبھی ویڈیو سپین ٹائر مڈ رنر کے ہی جو ایک آف روڈنگ سیمولیشن ویڈیو گیم ہے جس میں کھلاڑی ان واہانوں کو ڈرائیو کرتا ہے جو کٹھن علاقوں سے گجڑتے ہیں جیم ناٹیلو کے فیس بک پروفائل پر جا کر ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ وہ نیو یورک کے گیمنگ ویڈیو نرماتا ہے اور وہ اکثر الگ الگ ویڈیو گیم کے فوٹیج پوشٹ کرتے رہتے ہیں ان کے سوشل میڈیا پوشٹ میں ہمیں اس ویڈیو کے علاوہ مائکرو سوٹ فلائٹ سیمولیٹر اور فار کرائی پریمل جیسے گیم کی ویڈیو بھی ملے پھل ملا کر ہماری پڑتال میں یہ ساف ہو گیا کہ وارل دعویٰ غلط ہے دراصل جس ویڈیو کو لے کر بڑے بڑے دعویٰ کیے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں نہ تو نپور ڈرائیور ہے اور نہ ہی بھارت کے بنیادی ڈھاچے کو دکھایا گیا ہے یہ صرف ایک ویڈیو گیم ہے اس ویڈیو میں ویڈیو ایک آف روڈنگ سیمولیشن گیم کا گیم پلے فوٹیج ہے جسے اسپین ٹائر مڈ رنر کہا جاتا ہے سنجانہ سکسینہ کے ساتھ ٹیم فیکٹ چیک گوڈ نیو شوڑے کرناتک ویدان سبا چناف کے لیے سبی راجمیتک دلو نے اپنی پوری طاقت چھوکتی ہے ان سب کے بیچ کرناتک چناف سے جوڑتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں بی جے پی کو ووٹ نہیں دینی کے اپیل کی گئی ہے لیکن جب وائرل ویڈیو کا فیکٹ چیک کیا گیا تو کیا نتیجہ سامنے آیا دیکھئے اس رپورٹ میں کرناتک میں ویدان سبا چناف پرچار چرم پر ہے سبھی راجنیتک پارٹیوں نے جیت کے لیے اپنی پوری طاقت جھوک دی ہے بی جے پی جہاں ستہ میں واپسی کے لیے پورا جور لگا رہی ہے تو وہیں کانگریس بی جے پی کو ستہ سے بے دخل کرنے کے لیے خوب پسینا باہا رہی ہے اس سیاسی جو راجمائش کے بیس سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں بی جے پی کو ووٹ نہیں دینے کی اپیل کی گئی ہے 45 سیکنڈ کے اس ویڈیو میں جرمنی، فنلینڈ، انگلینڈ اور امریکہ کے کئی حصوں میں رہ رہے بھارتیوں کو ایک پلے کارڈ پکڑے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اس پلے کارڈ میں نو ووٹ ٹو بی جے پی لکھا ہوا ہے کانگریس کے کئی نیتا اور سوشل میڈیا یوجرز اس ویڈیو کو کرناٹک الیکشن دوہجار تیز ہیشٹیک کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ہر کوئی کہتا ہے کہ بی جے پی کو ووٹ نہیں ویڈیو جب تیزی سے وائرل ہونے لگا تب گوڈ نیوز ٹوڈے کی فیکٹ چیک ٹیم بھی ایکٹی ہوئی ویڈیو کے ذریعے جو دعویٰ کیا جا رہا تھا اس کے پیچھے اصلی کہانی کیا ہے یہ جاننا جروری ہو گیا تھا وائرل ویڈیو کی سچائی جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ویڈیو کو گوڈ سے دیکھا اس دوران ویڈیو پر ایک لوگو لگا ہوا دیکھا جس پر لکھا ہے نو ووٹ ٹو بی جے پی ساتھ ہی اس کے نیچے بنگالی بھاشا میں کچھ لکھا ہوا ہے جب گوگل نے اس کی مدد سے اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا تو ہم نے پایا کہ اس پر لکھا ہوا ہے بنگال ویبھا جیت نہیں ہے اس کلو کے آدھار پر سمبندیت کیورڈ سے سرچ کیا گیا اس دوران اصلی ویڈیو نو ووٹ ٹو بی جے پی نامیک ایک ٹوٹر ایکاؤنٹ پر اپلوڈ ہوا ملا ویڈیو کو چوبیس اپریل دوہجار اکیس کو اپلوڈ کیا گیا ہے اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری کے مطابق دنیا بھر کے بنگالی کہہ رہے ہیں نو ووٹ ٹو بی جے پی اوریجنل ویڈیو ملنے سے یہ ساف ہو گیا تھا کہ ویڈیو دو سال پرانا تھا اور کرناٹا کے ویڈان سبا چناؤ سے اس کا کوئی سمبند نہیں تھا لیکن ابھی بھی یہ ست جانہ جروری تھا کہ وارل ہو رہے ویڈیو کی اصلی کہانی کیا ہے لہٰجہ ایک بار پھر فیکٹ چیک ٹیم نے انٹرنیٹ کا رخ کیا اور وہاں سرچ کیا سرچ کے دوران ایک جانے مانے انگریجی اکبار کے ویف سائٹ پر پہنچے چار مئی دوہجار اکیس کو پرکاشیت اس ریپورٹ کے انوصار پشیب بنگال میں چناؤ سے پہلے اور اس کے دوران کچھ لوگوں نے ایک مان ابھیان نو ووٹ ٹو بی جے پی چلایا تھا یہ ابھیان سوشل میڈیا اور بنگال کی سڑکوں پر بڑے پیمانے پر دیکھنے کو ملا تھا یہ ابھیان ہورڈنگ پوشٹر اور پرچے کے مادھیم سے چلایا گیا تھا جس میں کے اول چار شبد تھے نو ووٹ ٹو بی جے پی بینا کسی انہیں راجنیتک دلکاؤں لے کیے ایک انگریجی اکبار نے اس ابھیان کے کئی پہلوہ کو کور کیا تھا ویف سائٹ پر انہیس اپریل دوہجار اکیس کو پرکاشیت ایک آرٹیکل کے مطابق یہ ابھیان کتھی طور پر کچھ راجنیتک اور ساماجی کارکرتاؤں نے شروع کیا تھا اس ابھیان کے مکہ مددے پوویٹ نائنٹی لاؤگڈاؤن کے دوران روزگار کی نقصان ون بھومی پر آدیواسیوں کے ادھکار اور سی اے اے تھے اس طرح ہماری پرطال سے یہ سپشٹ ہو گیا کی بی جے پی کو ووٹ نہ دینی کے اپیل کرتے ہوئے وارل ویڈیو کو غلط سندر میں دشپچار کی منشاہ سے شیئر کیا جا رہا ہے وارل ویڈیو کا کرناٹک چناؤں سے کوئی سمبند نہیں ہے وارل ویڈیو تقریباً دو سال پرانا ہے اور پشی منگال کی چناؤں کی سمیقہ ہے اس دوران نو ووٹ ٹو ویڈیو پی نامر کے ایک گروپ نے اس ابھیان کو چلایا تھا ردیش جتہ کے ساتھ آشیش کشیاب ٹیم فیکٹ چیک گھڑنی شٹے گئے راہل گاندھی ایک بار پھر سے یوزرز کے نشانے پر ہیں سوشل میڈیا پر راہل گاندھی کے ساتھ کھڑے ایک شخص کی تصویر وارل ہو رہی ہے اس تصویر کے ذریعے راہل گاندھی کے نیتی اور نیت پر تنج کسے جا رہے ہیں وارل تصویر کی پرطال میں سچ کیا سامنے آیا دیکھیں اسی سال مارچ میں چین کی سنسط کہی جانے والی نیشنل پیپلز کاؤنگریس میں لی کیانگ کو اگلے پانچ سال کے لیے چین کا نیا پریمیر چنا گیا چین میں اب ان کی بھومی کا راشت پتی شی جنپنگ کے بعد دوسرے نمبر کی نیتا کی ہے اس بھی سوشل میڈیا پر ایک تصویر وارل ہو رہی ہے جس میں کاؤنگریس نیتا راہل گاندھی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھ رہے ایک شخص کو لی کیانگ بتایا جا رہا ہے اسے شیئر کرتے ہوئے کچھ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ لی کیانگ راہل کے پرانے دوست ہیں اور چین کا پریمیر بننے کے بعد انہوں نے بھارت کے پردھار منتری نریندر موڈی کے ویروت میں بیان دیا ہے حال کی دنوں میں راہل گاندھی لگاتار سرکھیوں میں رہے ہیں پہلے بھارت جوڑو یاترہ کی وجہ سے چڑچا میں رہے اس کے بعد سال 2019 میں کرناٹا کی صبح میں موڈی سرنیم کو لے کر دیئے گئے بیان کی وجہ سے ان کی سنسا سدستہ رد ہو گئی ان سب کے بیچ اس تصویر کا وارل ہونا دعوے کی سچ اور جھوٹ کا پتہ لگانے کے لئے گودنیش ٹوڈے کی فیک چیک ٹیم نے اپنی تحقیقات شروع کی سب سے پہلے تصویر کو گاؤڈ سے دیکھا گیا تصویر میں راہل گاندھی کلین شیو میں نظر آ رہے ہیں آنکھوں پر چشمہ بھی ہے اس سے یہ ساپ ساپ اشارہ مل رہا تھا کہ فوٹو حال فلحال کا نہیں ہے کیونکہ راہل گاندھی اس وقت داری رکھے ہوئے ہیں ریورس ساچ کرنے پر وارل تصویر ایک ادھکاریگ ویف سائٹ پر ملی اس کے ساتھ دی گئی جانکاری کے مطابق یہ تصویر 26 اکٹوبر 2007 کو بیجنگ میں کھیچی گئی تھی اور اس میں راہل گاندھی کے ساتھ دیکھ رہے شخص اس وقت کے چین کے پریمیر وین جیا باؤ ہے تصویر فوٹوگرافی کی شٹاک ویف سائٹ پر بھی اسی جانکاری کے ساتھ موجود ہے وین جیا باؤ سال 2003 سے لے کر 2013 تک چین کے پریمیر رہے تھے راہل سال 2007 میں اپنی ماں اور تبکی کانگریس ادھیاکش سونیا گاندھی کے ساتھ چین یاترہ پر گئے تھے ساف ہے وارل تصویر میں راہل کے ساتھ دیکھ رہے شخص لی کیانگ نہیں بلکہ وین جیا باؤ ہے چین میں پریمیر کا پت بہت اہم ہوتا ہے اور اسے چین کے راشتی کے بعد دوسرا سب سے طاقتور پت مانا جاتا ہے اگر چین کے پریمیر لی کیانگ نے بھارت کے پی ایم موڈی کے خلاب کوئی بیان دیا ہوتا تو یہ خبر سرکھیوں میں ہوتا ہے لیکن ہمیں ایسی کوئی خبر نہیں ملی جس میں لی کیانگ نے موڈی کو بھارت میں ستہ سے بے دخل کرنے کی بات کہی 63 سال کے لی کیانگ سنگھائی کمینش پارٹی کے چیخ رہے ہیں اور انہیں شی جنبنگ کا قریبی مانا جاتا ہے انہیں لی کے کیانگ کی جگہ چین کا پریمیر بنایا گیا ہے جو وین جیا باؤ کے بعد سال 2013 میں چین کے پریمیر بنے تھے اس طرح ہماری پرطال سے یہ ساف ہو گیا کہ وارل تصویر میں راہل گاندی کے ساتھ کھڑے شب سے چین کے موجودہ پریمیر لی کیانگ نہیں بلکہ پورو پریمیر وین جیا باؤ ہے یہ تصویر سال 2007 کی ہے سمیت کمار دوبے کے ساتھ ٹیو فیکچ چیک سمیت کامال دوبے کے ساتھ سمیت شمیت نہیں تو